سلام علیکم ایورس اور پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو مرغوب ہوگا یہ حدیث شریف ہے حضرت حضیف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں بختی اونٹ کے برابر پڑے پڑے پرندے ہوں گے حضرت ابوکر رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو وہ جنت میں بڑے عشو نشات میں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ عشو نشات میں وہ شخص ہوگا جو اس کو کہے گا اور ابوکر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس سے کھائیں گے حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں بختی ان کے برابر پرندے ہوں گے جب وہ جنتی کے پاس آئیں گے تو جنتی اس سے کھائیں گے پھر وہ پرندہ اسی حالت میں اڑ جائے گا گویا کہ اس سے کچھ بھی کم نہیں ہوا ستر لزتوں کا ملائم اور میٹھا گوشت یعنی جنت کے جو پرندے ہوں گے اس کا جو گوشت ہوگا وہ کس طرح لذیذ ہوگا کس طرح مرغوب ہوگا ستر لزتوں کا ملائم اور میٹھا گوشت ستر لزتوں کا ملائم اور میٹھا گوشت حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا جنت میں ایک پرندہ ہوگا جس کے ستر پر ہوں گے یہ آ کر جنتی کے طباق پر بیٹے گا پھر ہلے گا تو اس کے ہر پر سے برف سے بھی زیادہ سفید قسم کا کانہ نکلے گا جو جاگ سے زیادہ ملائم اور شہد سے زیادہ میٹا ہوگا اس میں کوئی کانہ ایسا نہیں ہوگا جو دوسرے پر والے کانے سے ملتا ہو پھر وہ پرندہ اٹھ کر چلا جائے گا اس حدیث کو دوبارہ ایک دفعہ سن لیجئے جنت میں ایک پرندہ ہوگا جس کے ستر پر ہوں گے یہ آ کر جنتی کے طباق پر بیٹے گا پھر ہلے گا تو اس کے ہر پر سے برف سے بھی زیادہ سفید قسم کا کانہ نکلے گا جو جاگ سے زیادہ ملائم اور شہد سے زیادہ میٹا ہوگا اس میں کوئی کانہ ایسا نہیں ہوگا جو دوسرے پر والے کانے سے ملتا ہو پھر وہ پرندہ اٹھ کر چلا جائے گا یہ پرندہ ہوگا کس جگہ کا یعنی یہ پرندہ کس جگہ کا ہوگا حضرت مغیس بن سمی رحمت اللہ فرماتے ہیں توبہ جنت میں ایک درخت ہے جنت میں کوئی محل ایسا نہیں جس پر اس کی ٹہنیوں سے کوئی ٹہنی سایا نہ کرتی ہو پھر سنے جنت میں کوئی محل ایسا نہیں جس پر اس کی ٹہنوں سے کوئی ٹہنی سایا نہ کرتی ہو اس پر مختلف قسم کے پل لگے ہوئے ہیں اس پر بختی اونٹ کے برابر بڑے بڑے پرندے بیٹھتے ہیں جب کوئی مرد کسی پرندے کا گوشت کانا چاہے گا تو اس کو ہیلائے گا تو وہ اس کے دسترخان پر آگے گرے گا اور وہ جنتی اس کی ایک جانب سے بنا ہوا گوشت کائے گا اور دوسری جانب سے شوربے والا پھر یہ پرندہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ کر اڑ کر چلا جائے گا ترمزی شریف کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نہرے کوسر پر بھی پرندے ہوں گے جن کے جنتی گوشت کائیں گے پرندوں کی یہ جو پرندے ہیں ان کی چرہ گاہیں اور چشمیں کیا ہوں گی پرندوں کی چرہ گاہیں اور چشمیں پرندوں کی چرہ گاہیں اور چشمیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں بختی اونٹ کی طرح انچے انچے پرندے ہوں گے جو اللہ کے ولی کے سامنے آ کر بیٹھیں گے ان میں سے ایک کہے گا اے ولی اللہ میں ارش کی نیچے خوبصورت جنت میں چرتا رہا ہوں اور تسلیم کے چشموں سے پانی پیتا رہا ہوں آپ مجھ سے تناول فرمائیے پھر وہ ولی اللہ کے سامنے اپنی طریف کرنے میں لگا رہے گا حتیٰ کہ جنتی کے دل میں ان پرندوں میں سے کسی ایک کے کانے کا ارادہ ہوگا تو وہ پرندہ اس جنتی کے سامنے مختلف ذائقوں کے ساتھ گر پڑے گا اور وہ اس سے اپنی طلب کے مطابق کھائے گا اور جب سیر ہوگو تب دو پرندے کی ہڈیا جمع ہو جائیں گی اور وہ وڑ کر جنت میں جہاں چاہے گا چرنا شروع ہو جائے گا حضرت عمر نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ پرندہ تو بڑے مزے میں ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا اس پرندہ کو تناول کرنا اس سے بھی زیادہ عشو نشات رکھتا ہے دوستو یہ تو تھا کہ جنت کے پرندے یعنی بختی اونٹ جتنے بڑے بڑے ہوں گے اور جب بھی جنتی کا دل کرے گا وہ اس کے پاس آئے گا اور اس کا گوشت جو ہوگا کتنا ملائم ہوگا جس طرح جاغ ہوتی ہے اور میٹا شاہد سے بھی زیادہ میٹا ہوگا اور جتنا جنتی کا دل کرے گا اتنا کھا لے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانا نصیب فرمائے تاکہ ہم جنت میں اللہ تعالی کی ان عظیم و شان نعمتوں سے مستفید ہو سکیں کیونکہ جنت میں انسان ایک دفعہ داخل ہو جائے پھر واپسی تو ہے نہیں نکلنا تو ہے نہیں ہمیشہ کی زندگی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر جنت کے بارے میں اس طرح پیاری پیاری باتیں کریں گے تو تب تک اجازت چاہتے ہیں